ہلو سلام علیکم پرین کس ہیں آپ سب لوگ امید کیا تو خیلیات ہیں کیا خوش باش ہوں گے میں ہم دینا تقبال اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل تو ابھی یہ ہے کہ میں نے ابھی اثر کے نماز پڑھ لی ہے اور ابھی میں جا دیں تھوڑا باہر تھوڑا ووک کروں گی اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ لے کے بھی آؤں کیونکہ یہاں پہ ہماری ہمارے طرف یہاں سامہ الخلیج ہے تو وہاں پہ بہت اچھی چیزیں آئے ہیں بھی رمضانوں کے حوالے سے بھی آئے ہیں اور کروکری کے حوالے سے بھی آئے ہیں یعنی کہ وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے اور بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں اور بہت اچھی پرائیدیں ملتی ہیں یہ بہت زیادہ ایسپینسیب رہی ہیں تو میں نے کہا کہ آج وہاں کا ٹوار کرتی ہوں میری یہ کہ تھوڑی سے بھوک بھی ہو جائے گی اور میں کچھ لے کر آؤں گی کیونکہ میں جب کب وغیرہ لے کر آنے تھی میں برسم وغیرہ تو میں لے کر آگئی ہوں تو میں یہ آپ کو دکھاؤں گی تو بس آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا تو دیکھئے گا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور یہاں پہ کس طرح کا یہاں جو ہم لوگ شارجہ میں لیتے ہیں نیشنل پینٹ یہ ہے نیشنل پینٹ پر موہلا میں تو یہاں کے علاقہ میں آپ کو بتاؤں دکھاؤں گی یہاں کے جو شاپس وغیرہ ہیں وہ دکھاتی ہیں یہاں کے جو روڈ ہے یہاں کے جو گرمیاں ہے بس اب آپ کو دکھاؤں گی آپ کو اپنے ساتھ سیئے گا تو بس آج میں دل چاہ رہا تھا کہ آج تھوڑا میں واک کروں کیونکہ میں رات میں نہیں چاہ پاتی ہوں ہمت نہیں ہوتی تو میں نے کہا کہ چل آج دن میں ہی کر کے آ جاتی ہوں ٹھیک ہے نا تو بھر آپ میں میرے ساتھ ساتھ آئی ہے یہ میری چادر نا بہت پرانی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ گرمیوں میں نا یہ میرا بہت ساتھ دیتی ہے کیونکہ ہلکی بہت ہو گئی ہے یہ نا میری نرد نے مجھے دیتی اور اس کو کافی سال ہو گئے اس نے بھی کافی سال چلائی پھر میں نے بھی اس کو کافی سال چلائے تو اس کو میں پھٹنے کا میرا دل نہیں کرتا اور نہیں کسی کو دینے کا دل کرتا کیونکہ بہت ہلکی ہو گئی ہے تو پر یہ ہی میں پہن کے جا رہی ہوں اب آیا بھی لے کر آئی تھی میں آپ روکو بلوگ دکھایا تھا تو ابھی تو خیر گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں میں تو میں نہیں پہن سکتی کیونکہ میرا تو دم گھوٹے گا تو یہ ہے کہ تھوڑ ہنڈہ موسا موجھ جائے گا جب میں پاکستان جاؤں گی میں تب پہنوں گی تو اب چلائیں ابھی میں یہ پی رہی تھی یہ وائٹیمین کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں تو یہ ڈوکٹر نے مجھے دیتی تو میں یہ پی رہی ہوں میں نے اس کو دو مینے ٹیبلٹ ٹکھا دیتی وائٹیمین سے کے تو ابھی یہ پیتی ہوں پی چلتے ہیں باہر دھوپ لگ رہی ہے چل چون چون میں جاتی ہوں میں بھی یہ دیکھئے کہ کوئی شوپنگ کر کر آیا ہوگا یہاں پہ ٹرولی یہاں پہ لگ کے چھوڑ دی ہے وہ بیچارے آئیں گے اپنا دیکھ دھونتے دھونتے تو یہاں پہ لے کے جائیں گے تو دھوپ تو ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے تو چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا پیلٹ ہے یہ سامنے میں نیچے اتر کے آ گئی ہوں سب چلتے ہیں ہمارا جو سیدھا ہی دیدھا رسہ سا وہاں سے میں ٹرن ہو گئی ہوں تھوڑا سا میں لمبا راؤنڈ ماروں گی یہ یہاں کی گلی ہے گلی کیا چھوڑا روٹ سمجھ لی ہے یہاں سب آس پاس یہاں پیلٹ ہیں ادھر کیا کہتے ہیں پودر بھی ہے یہ دیش ہے یہی شہو پھر اسے خوصورا ڈیرا سمنل میں بانا کر رکھے رہیں اور یہ میں آگئی ہوں روڈ پر یہ ٹیماتر کے پیڑ لگے ہیں کتنے سارے ٹیماتر کے پیڑ ہیں یہ بیکھئے چھٹے 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 ٹیماتر بھی نکل رہے ہیں میں آپ کو دیکھاوں ٹیماتر یہ دیکھیں ٹیماتر یہ دیکھیں ٹیماتر بہت سارے ٹیماتر اس کے اندر بی بی ٹیماتو لگ رہے ہیں بی بی ٹیماتو پوری بیل یعنی کی ہے پورا دیکھیں آپ پورا پھیلا پڑا رہا یہاں پر اس کا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے اندر ریڈ کلر کے بھی ٹیماتو ہیں یہ دیکھیں ٹیماتو یہ دیکھیں ٹیماتو یہ دیکھیں ٹیماتو یہ دیکھیں ٹیماتو یہ پتہ نہیں کہ چیز کی بیل نظر آ رہی ہے کچھ لگے میں سو بار نکل رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں پتہ نہیں چل رہا کہ چیز کی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ لے کے بھاگ آئی ہے یہ میں نا اب میں جاری ہوں سامال خلیج یہ سامنے آ گیا سامال خلیج کتنا بڑا ہے میں نے رون مارا ہے بھی اللہ چہرہ بھئی ہم لوگ آگئے یہ بخل لگانے کے لئے ہیں سامال خلیج کتنا بڑا ہے میں نے جو سامان لینا تھا وہاں میں نے لے لیا ہے اب میں آپ کے گھر جا کے دکھاتی ہوں کیونکہ میں جا رہی ہوں گھر کی طرح کافی ٹائم ہو گیا مجھے نکلے رہے ہیں یہ پورا سیدھی جو گلی جاتی ہے یہ میرے گھر کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھئے بچے نا ایک بوتل کے اندر مٹی بھر رہے ہیں یہ ہمارے بچپن کے دن یاد آ گئے ہم بھی ایسے ہی کیا کر دیتے ہیں اب پھیک رہے ہیں تو ہلو گائیز میں آ چکی ہوں اپنے گھر پر بہت زیادہ گھرمی ہو رہی ہے اور دیکھ رہا ہم نے پاسینے کتے آ رہے ہیں اور میں کیا لے کر آئی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کچھ زیادہ چیزیں لے کر نہیں آئے میں خالی اپنے لئے دو کپ لے کر آئی ہوں میرا میرا حضبان کا کیا لائی ہوں میں ہاں روم سپریے لے کر آئی ہوں تو دکھاتی ہوں یہ دیکھے پاسینے میرا کو کہا یہاں سے آ رہے ہیں چلیں یہ دکھا لے کر آئی ہوں روم سپریے اس کی اچھی لگی مجھے اس میں یعنی کہ اس کی جو محے خوشبو تھی اچھی لگی یہ دو کپ لے کر آئی ہوں بس اور دادہ کچھ سامان نہیں لیا کیونکہ میں پہلے میں لے کر آ چکی ہوں تو میں نے خالی مجھے دو کپ مجھے کم پڑھ رہیتے تو وہ لے کر آئی ہوں دکھاتی ہوں یہ نکالنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری یہ فنگر ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف ہے یہ دیکھیں کتنی سوچ چکی ہے اور اس کے اندر پس پڑھ گئی ہے تو میں دکھاتی ہوں میں آج ساتھ سب کھولوں گی یہ اس فرما کے میں لے کر آئی ہوں دو کپ ایک پہ تو بنی ہیں نتھو لال کی موچھیں ایک پہ بنے ہیں لپس ایک ہم شر باقی سامانو جو میں پہلے لے کر آئے تھی دیکھیں میں کیس اندریفک سے دیکھیں میرے کی کچندل کو ساف ہے اس کے نیچے پلیٹیں ہیں یہ دیکھئے یہ پلیٹیں ہیں اور یہ بال لے کر آئی تھی اور اسی کی میچنگ کے میں یہ جیسے کہ پیالے وغیرہ ہیں تو یہ لے کر آئی ہوں جیسے اید پرنس میں شیر خور میں شیر خور میں وغیرہ بناوں گی تو اس میں سرف کروں گی اور یہ دو گلاس مجھے بہت پسند آئیتے اور اس کے اوپر دیکھیں یہ رمضان مبارک لکھا گا ہے میں یہاں پہ رکھتی ہوں یہاں پہ رکھتی ہوں دونوں گلاس اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ماشاء اللہ یہ دیکھئے یہ رمضان مبارک لکھا گا ہے اور یہ ہیں پیالے چھ پیالے دو دو کا میں نے یہ پیار لیا تھا تو یہ لے کر آئی اور یہ تو میرے حضبن نے لے کر رکھی تھی کیونکہ میرے کوئی ڈائیٹ کھانا ہے تو اس کے اندر آئیل نہیں لگتا تو آج میں بناوں گی چکن آج پرس ٹائم بناوں گی تو دیکھیں کیا سے بنتی ہے مجھے میں نے فرس ٹائم اس کو میں یوز کروں گی یہ رکھا ہوا تو کافی دن سے اور یہ حضبن یہ لے کر آئے تھے میرے لیے وہ پہلے والی تھی وہ میں نے یعنی کے سائٹ میں کر دی وہ میں دے دوں ہی اپنی بھاوی کو اور یہ میں یوز کروں گی جو میرے پہلے والی جوسر مشین تھی پہلے والی بھاوی کو دے دوں گی ان کے کام آ جائے گی بس تو یہ لے کر آئے گی تو ہلو گائز بس میرا یہی تک آج کا ویلوگ اگر میرا ویلوگ آپ کو پسند آئے اچھا لے گئے تو مجھے لائک کرنا مجھے سبسکرائب کرنا اور مجھے میرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کرنا تاکہ میری حرانے والی بیڈیو آپ کو بھر 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 مل سکے ہو سکتا ہے شام میں میں سائمہ کے گھر بھی چکل لگا ہوں کیونکہ غافی دن ہو گئے نہ میرا اس کو بلایا نہ میری بات ہوئی نہ ہم اس کے گھر پہ گئی تو میں جاؤں گی آج تو آج اس کے کوئی مہمان بھی آ رہے ہیں پاکستان سے تو میرا حضبن جائیں گی لینے کیلئے بس یہی تک سمیرا اچھا ویلو چلیں اپنا خیال لگنا بس اب میں بند کرتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا لیٹوں گی کیونکہ مجھے پسینے بہت آ رہے ہیں تو مجھے گبرانٹ سے ہو رہی ہے تو دعا کریں کہ بس میری طبیعت ٹھیک رہا کریں کیونکہ پتہ نہیں چلتا میری طبیعت پل میں ٹھیک ہو جاتا رہتی اور پل میں بس ایسی خراب ہو جاتی ہے تو بس یہ کہ اپنا خیال لگنا دوامیاں لگنا اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے ریلیٹیو میں اپنے تمام لشتہ داروں میں شیئر کیا کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی باقی ہی ضرورت ہے میں جھوٹے ہی بول رہی تو آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں تو چلنے صحیح اپنا خیال لگنا دوامیاں لگنا تو اللہ حافظ بائی بائی